اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک آف پنجاب کی جانب سے اننونس کے گئی جابز کے مطالق جو کہ بیچلر ڈگری ہولڈرز کے لیے فریش گریجوئیٹس کے لیے اور ایکسپیرینس ویڈ گریجوئیٹس کے لیے ویکنسیز اننونس کے گئی ہیں ان کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے آن لائن اپلائی کس طرح سے کرنا ہے آپ اپنے موبائل لیپٹاپ کمپیوٹر سے گھر بیٹھ کے اپلائی کر سکیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے بیو پی کی کیریئر ویب سائٹ کو اوپن کیا ہوا ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا آپ نے سمپلی لنک کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی یہ بیو پی کی اوپی کی اوپیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ تمام ویکنسیز کی ڈیٹیلز موجود ہیں اب میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں آپ یہاں سے ویکنسیز کی جو ڈیٹیلز ہیں ایڈوٹائزمنٹ اس کو خود بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے اسے ریڈ کر سکیں طریقہ کار میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں آپ نے سمپلی یہاں سے کسی بھی جاب کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اس کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں سے دیکھ لینا ہے اس ایڈوٹائزمنٹ کے اندر یہاں سے آپ اس کو زوم کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے سمجھ نہیں آرہی تو آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے ایڈوٹائزمنٹ میں نے آپ کے سامنے اوپن کر دی ہے اس کے اندر سب سے پہلے برانچز کے نیم اگرہ دیئے گئے ہیں جس جس برانچ کے اندر یہ ویکنسیز موجود ہیں اس کے بعد برانچ مینجر اسلامیک بینکنگ برانچ آپپریٹر مینجرز پرسنل بینکرز اس کے بعد اسی طرح ٹیلرز ٹی ایس او اسلامیک بینکرز کسٹمر سرویس افیسرز یہاں پہ اس کے کولیفیکیشن لکھی ہوئی ہے مینیمم بیچلر فرام ایچ سی ریکنائز یہاں پہ ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے فریش گریجویٹس میں اپلائی اس میں فریش گریجویٹس اپلائی کر سکتے ہیں ایج کی ریمٹ لکھی ہوئی ہے ان سب کے لیے پچپن سال تک ایج لیمٹ ہے مارچ تین دوہزار تہیس تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ کار اون لائن اپلائی ہے یہ میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں آپ نے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اسی طرح اگر ٹیلرز ٹی ایس او کی ہم جابز کی بات کریں تو اس میں بھی بیچلر ڈگری ریکوائیڈ ہے فریش گریجویٹس ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پرسنل بینکرز ہیں اس کے اندر بیچلر ریکوائیڈ ہے اس کے ساتھ ایک سال کا بینکنگ ایکسپیرینس ہے برانچ آپریشنز ہیں افیسرز اس میں دو سال کا ایکسپیرینس ہے ساتھ میں بیچلر ڈگری تو اس طرح سے آپ نے اپنی جو بھی پوسٹ ہے اس طرح سے آپ نے ساری ریٹیلز وہاں سے دیکھ لینا ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپلائی کا طریقہ کار کیا ہے اپلائی کا پروسس کے لیے آپ نے دوبارہ سے ویب سائٹ پر آ جانا ہے جس بھی جاب پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے یہ بالکل انڈ کے اوپر اپلائی نوک آپشن موجود ہے اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے اپلائی کی جو پورٹل ہے وہ اوپن ہو جائے گا اس میں سب سے پہلے آپ کی پرسنل انفارمیشن آپ نے لکھنا ہے پرسنل انفارمیشن کے اندر نیم سی آنی سی ڈیٹو بات فادر گارڈین نیم اس کے بعد پرمنٹ اڈریس ڈسٹک کے ساتھ اسی طرح پریزنٹ اڈریس ڈسٹک کے ساتھ اس کے بعد آپ نے تیس سنٹر سلیک کرنا ہے جس میں پنڈی لاہور کراچی ہیں موبائل نمبر وغیرہ ای میل جینڈر مرشل سٹیٹس یہ چیزیں آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے نیکسٹ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ کے اندر آپ کی اکیڈمیک کوالیفیکیشن کی ڈیٹیلز ایڈ ہونی ہے اس میں پہلے پہلے آپ نے اپنی میٹرک کو ایڈ کرنا ہے میٹرک اس کے بعد گروپ سائنس آرٹس ریزالٹ سٹیٹس پاس پاسنگ یا ریزالٹ ٹائپ اس کے بعد پرسنٹیج آن کمپلیٹ کرنا ہے اےڈ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے گریجویشن سٹیٹس بالٹس پاس haven اس کے بعد آپ کی پرسنل کولی فکیشنғد ہیں پرسنل کولی فکیشنز کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی آہ اپنی ریگولر ڈگریز کے علاوہ اے سی اے اس�� backup میں یا کوئی بھی ڈیپلوموں وغیر ہے تو ایڈ کر دیں اج کو آپ نے اس کو سیمپلی یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے یہ سکیپ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا ایکسپریریانس ہے اگر آپ فرش گریجویٹ ہیں تو آپ نے سیمپل یہاں سے نیکسٹ کر دینا ہے اگر آپ کو ایکسپیرینس ہے تو آپ نے یہاں پہ نیچر او ایکسپیرینس بینکنگ نون بینکنگ گریڈ پیریٹ فرام یہاں سے کس ٹیٹ کو آپ کی جاب سٹارٹ ہوئی تھی اس کے بعد ٹو ڈیٹ کس ڈیٹ تک رہی تھی پوزیشن نیم آف ارگنائزیشن کون سی ارگنائزیشن میں آپ کی جاب تھی اسائنمنٹ کیا تھی اگر ایک سے زائد ایکسپیرینس ہیں تو آپ نے سمپلی ایڈ کرنا ہے پھر دوبارہ سے اس کو لکھ لینا ہے اس طرح آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ ریلیشنشپ کے متعلق کچھ چیزیں ہیں یہ آپ نے بتانی ہے اگر آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے جو بینک آف پنجاب کے اندر ہے کریں گے تو اس کی ڈیٹیلز آپ نے دینی ہوگی اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کا یہاں سے آپ نے ریلیٹیو سلیک کر لینا ہے اسی طرح یہاں سے آپ اس کو اگر نہیں ہے تو نو کر کے آگے بھی جا سکتے نیکسٹ کے اندر آپ کی ریزیوم ہے آپ نے اپنی جو سی وی ریزیوم ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی بنی ہوئی وہ آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینی ہے اپلوڈ یہاں سے چوز کرنے چوز کرنے کے بعد اپلوڈ اور سمپلی یہاں سے سمٹ کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ کی اپلیکیشن سمٹ ہو جائے گی اپلیکیشن سمٹ کرنے کے بعد آپ کی سکرین کے اوپر نوٹیفکیشن بھی آ جائے گا اور آپ کو جی میل کے اندر میل بھی محصول ہو جائے گی کہ آپ کی اپلائی ہو چکی ہے اور اس کے لیے آپ کا جو نیکسٹ کرائیٹیری ہوگا وہ آپ کو میل یا میسیج کے ذریعے انفارم کر دی جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل سمجھ آگی ہوگی اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ نے ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں پوچھ لینا ہے میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اور اس کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے جابز کاؤنٹر کو سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو ان کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید جابز کے مطالق اپ ڈیٹس ویڈیو سکالرشپ کے مطالق اور دیگر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ